اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فرو خبیب کہتے ہیں آج انتخابات ہونے تھے نہیں کرائے گئے توہین عدالت کی گئی مولانا فضل الرحمن سپریم کے باہر دھرنا دینے جا رہے ہیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے فضل الرحمن اور پی ڈی ایم کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے کیا انیس سو ستانوے کی تاریخ دہرانی ہے سپریم کورٹ کے تحت آزاد کمیشن بنایا جائے جو اس انتشار کی انکوئری کرے نو مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا تشدد کیا گاڑی میں ڈال کے لے گئے جب یہ منظر نامہ لوگوں نے دیکھا تو لوگ احتجاج پور امن احتجاج کے لیے پورے پاکستان کی سڑکوں میں باہر نکل آئے چاہے پچیس مئی ہو چاہے تین نومبر عمران خان قاتلانہ حملہ ہو ہمارے پارٹی لیڈرشپ کو جلوں میں ڈالا ہو عرش شریف کا شہید کا قتل شہید کیا جا رہا ہو لیکن عمران خان نے کسی جگہ کے اوپر بھی قوم کو پرتشدد احتجاج کی کال نہیں دی جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی آخری امید کو ان سے چھینہ جا رہا ہے جو کہ عمران خان ہے ان لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے اب آپ ان لوگوں کی تصاویریں جو پور امن پروٹیسٹرز ہیں جن کا آئینی بنیادی حق ہے ان کے گھروں کے دروالے توڑے ہیں ہم یہ مطالبہ کر چکے ہیں جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں انٹرنیٹ بند تھا فیس بک بند تھا ٹوٹر بند تھا سوشل میڈیا کے اوپر پبندیاں لگا دی گئی تھی یوٹیوب بند تھا اب سامنے آ رہی ہیں نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے گولیاں چلا رہے ہیں اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے جب انکوائری ہوگی اس میں نظر آیا گا اس کے پیچھے محسن نکوی اس کے پیچھے رانہ سناولہ اس میں شامل ہیں جو آج انتخابات چودہ مئی کو ہونے تھے نہیں کروائے گئے توہینہ عدالت کی گئی ہے کل اس سے مطالبہ کھیلنگ ہے وہاں پر دھنہ دینے جا رہے ہیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے لیے دفعہ ایک سو چتالیس ہے لیکن فضل الرحمان پی ٹی ایم کو فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آئیں کیا انیس سو ستانوے کی تاریخ دورانی ہے سپریم کورٹ پر حملہ کرنا ہے کیا سپریم کورٹ ایک ادارہ نہیں ہے کیا اس ادارے کا تقدس نہیں ہے اس کے اوپر بھی سب کو خیال کرنا چاہیے فوری سپریم کورٹ کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن برایا جائے جو اس انتشار اور وائلنس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری